سوال یہ ہے کہ اتنا تنگ کیوں آ رہے ہیں لوگ کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ سوسائیڈ بھی کر رہے ہیں لوگ وجہ وہی ہے جو آئنسٹائن نے کہا تھا ایرسٹوٹل نے غالباً کہا تھا کہ دنیا برے لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہوگی جو کوششن میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پہلا کوششن ہے کہ یہ کیوٹک ورلڈ ہے جس میں مجھ سے نہ ٹائم مینیج ہو رہا ہے نہ فیملی مینیج ہو رہی ہے نہ سٹریس مینیج ہو رہا ہے نہ فوکس مینیجمنٹ ہو رہی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں دین کو فالو کروں یا میں دنیا کو فالو کروں یا میں پیسے کماؤں میں کروں کیا کہ وہ انورڈ کامنیس کیسے ملے گی وہ اندر کا سکون مجھے کیسے حاصل ہوگا جبکہ آؤٹورڈ سرکمسٹانسیز ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ پرابلم آ کیسے گئی میں تو اچھا خاصا جا رہا تھا میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا لیکن یہ پرابلم مجھ تک کیسے آگئے وجہ کیا ہے کہ ہم پرو ایکٹیو نہیں ہوتے ہم پہلے سے جو ہے وہ انٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ پرابلم آ سکتی ہیں پہلے سے تیاری نہیں کر رہے ہوتے یہ کوئسٹن بڑا امپورٹن ہے کہ وائی می بہت سے لوگ کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں وہ حادثات کو ابزوب نہیں کر پاتے ڈائجیسٹ نہیں کر پاتے اور پھر یہ کوئسٹن ارائز ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا وائی می یعنی کسی کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں ہے آج کل بہت سے یوت یہ شیئر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سٹرینڈ ریلیشن ہے پیرنٹس کے ساتھ یا پیرنٹس سمجھ نہیں پا رہے انہیں یا یوت کی طرف سے پیرنٹس پریشان ہیں اور پھر وہ ایک کوئسٹن بہت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جہاں تک آج کے دور کی بات ہے ہمارے لئے بہت چیلنجنگ ٹائمز ہیں مینٹل ڈیزیزز میرے دور میں اتنی کومن نہیں تھی آج آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے بچوں تک میں مینٹل ڈیزیزز آ چکی ہیں او سی ڈی اپسیسیف کمپلسیف ڈیس آڈر اتنا کومن ہو چکا ہے ہماری سوسائیٹی میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور یہ کیا ہے او سی ڈی ہوتا ہے کہ کمپلشن ہونا اپسیشن ہونا کسی چیز کے کرنے کی جیسے موبائل فونز کی او سی ڈی یا ہر وقت آپ نیند میں اٹھ جائیں کہ کوئی نوٹیفکیشن نہ آئی ہو یا آپ کوئی کام کرنے بیٹھیں ایک دم آپ کو یاد آ جائے کہ اچھا میں نے اس کو ریپلائی نہیں کیا یہ میسیج نہیں چیک کیا یہ نوٹیفکیشن نہیں دیکھی تو دس اس سائن آف او سی ڈی بٹ نوٹ ایکسٹریم او سی ڈی او سی ڈی بہت ایکسٹریم تک جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈی سارڈرز ہمارے دور میں نہیں تھے جب میں ٹینیجر تھا بٹ آج یہ چیزیں آ رہی ہیں اور پھر 14.8 ملین امریکنز ایکسپیرینس ان اپیسوڈ او میجر ڈیپریشن ان اینی گیون یہ یعنی یہ 6.7 پرسن او دو پاپولیشن ہے یہ میں آپ کو ڈیپریشن کا ریٹ بتا رہا ہوں اور یہ میجر ڈیپریشن کا ریٹ میجر ڈیپریشن ایک فارم ہے ڈیپریشن کی اور میجر ڈیپریشن کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اکارڈنگ ٹو دیر ایس دس سائیکولوجسٹ فیل مین رابرٹ فیل مین رابرٹ فیل مین ہارورٹ کے پروفیسر ہے انہوں نے میجر ڈیپریشن کا جو سب سے بڑا ریزن بتایا ہے لوگوں میں وہ یہ بتایا ہے کہ ملٹیپل ٹاسکنگ انہوں نے کہا کہ آج کا بندہ اتنے کاموں میں انوالڈ ہے جس کی وجہ سے اتنا سٹریس آتا ہے اسے کہ الٹی میٹلی وہ بریک ڈاون کر جاتا ہے اسپیشلی انہوں نے کہا خواتین میں سب سے بڑی ریزن میجر ڈیپریشن کی ملٹی ٹاسکنگ آپ دیکھیں اگر تو اسلامک سسٹم کو لیں تو اللہ تعالی نے جو رولز ڈیفائن کی ہیں وہ بڑے سمپل ہے کہ ہوم میکر خاتون ہے اور ظاہر ہے کہ خامد نے کمانا ہے لیکن اگر کوئی جاب کرنا چاہتی ہیں کوئی ڈیگنیٹی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہیں ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ آلاود لیکن چونکہ امریکہ کا جو کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ہے جس کی وجہ سے وہاں ہر بندہ سٹریس میں آ چکا ہے کیونکہ کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور یہ بات میں اس لیے سمجھ داؤ کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں مجھے پتا ہے آج کا سٹوڈنٹ کتنے سٹریس میں ہیں یعنی سات گھنٹے وہ سکول جاتا ہے وہاں پر پڑھتا ہے کرسی پر بیٹھتا ہے پھر اس کو اکیڈمی بھیج دیا جاتا ہے اکیڈمی جاتا ہے وہاں پر جا کر ریپیٹ کرتا ہے چیزیں پڑھتا ہے تو اس کی پرسنل سپیس بہت کٹ ہو چکی ہے آج کے سٹوڈنٹ کی پھر مارکس اچھے نہ ہیں اس کا ایک الگ سٹریس ہے پھر گریڈز اچھے نہ ہیں اس کا ایک الگ سٹریس ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میجر ڈپریشن کی ریزن ہے یہ ایک سٹریس بہت بڑی ریزن ہے اور ملٹی ٹاسکنگ بہت بڑی اس کی جو ہے وہ ریزن ہے پھر سوسائیڈز سوسائیڈز آر انکریزن ایٹ ان انکریڈیبل ریٹ ہماری سوسائیٹی میں وائی اس دی ریزن کہ پیپل آر کلنگ دیمسلز یہ ایسی چیز تھی سوسائیڈز جو اتنا مایوب سمجھا جاتی تھی کسی دور میں کہ اس بندے کو بہت ڈسکریج کیا جاتا تھا ڈی گریڈ کیا جاتا تھا اس کو کوورٹ سمجھا جاتا تھا جو سوسائیڈ کرتا تھا لیکن آج ہم ان کو ہیروز بناتے ہیں حالانکہ یہ کوورٹلی ایکٹ ہے اپنے آپ اپنی لائف لے لینا اپنے آپ کو مار لینا ہے this is a کوورٹلی ایکٹ لیکن ہم کہتے ہیں ریسٹ ان پیس اور ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں جبکہ انہوں نے کوورٹلی ایکٹ کی ہے بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا ایک ہے بکوز ظاہر ہے کہ دے گیو اپن لائف پٹ وائی دے گیو اپن لائف سوال یہ ہے کہ اتنا تنگ کیوں آ رہے ہیں لوگ کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ سوسائیڈ بھی کر رہے ہیں لوگ سو دس برنگس می تو دا قویسچن جو میں ایکشلی آپ لوگ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بالکل سائٹ پہ کر دیا جو ایکشلی میٹر کرتی دی فور ایکزامپل گارڈ کو جس کی لائف میں گارڈ نہیں ہے یہ میں ابھی آپ کو گوروں کے کوٹ سناوں گا مطلب ہم تو بولتے رہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں لیکن میں ان لوگ کی بات آپ کو بتاؤں گا جو فلی میٹیریلزم میں انوالڈ ہے اس وقت جس کی لائف میں گارڈ ایپسنٹ ہے سپرچوالیٹی ایپسنٹ ہے وہ کنفرم ڈپریشن کی طرف جائے گا ہی جائے گا لیکن ہیونگ سیڈ ڈپریشن کود بھی ڈیزیز ایز ویل مینٹل ڈیزیز بھی ہوتی ہے ریلیجیس لوگ کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ریلیجیس لوگ کو نہیں ہوتی یا وہ بہت ہی خوش ہوتے ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھیں ریلیجیس بندہ کبھی بھی ایگزیسٹنشل ڈپریشن کی طرف نہیں جائے گا دو طرح کی ڈپریشن ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایگزیسٹنشل ڈپریشن اور ایک ہوتی ہے کلینیکل ڈپریشن ایگزیسٹنشل ڈپریشن کی ریزن ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنا پرپس لوز کر دے سینس آف پرپس وہ کہے میں کیا کر رہا ہوں میرا پرپس کیا ہے سوسائیٹی میں میرا رول کیا ہے اور اس کو کوئی پرپس نہ ملے اور وہ کھا لے پی لے جی لے کی فلسپی پہ چلے لیکن پھر بھی اس کو چین نہ آئے کہ نہیں سمتھنگ اس مرکنگ سمتھنگ اس مرکنگ تو یہ ہوتی ہے ایگزیسٹنشل ڈپریشن کلینیکل ڈپریشن ہوتی ہے بیکاوز آف بیلنس کریٹ ہوتا ہے تو کلینیکل ڈپریشن ہوتی ہے تو کلینیکل ڈپریشن مومن کو بھی ہو سکتی میں اس کا انکار نہیں کرتا حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہے لیکن میں آپ سے بات ہی کرنا جاتا ہوں کہ ڈپریشن کی بہت میجر وجہ کہ ہم نے گارڈ کو سپیرچوالیٹی کو اپنی لائف سے نکال دی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مٹیریل چیزوں کو یوز کر کر کے ان چیزوں میں انوالو ہو ہو کے اپنے آپ کو تسکین دے لیں یہ اسکیپزم کی تھیوری ہے کہ ہر بندہ اپنے پرابلم سے اسکیپ کرنا چاہتا ہے جیسے وہ کبوتر کو جب بلی کھانے آ رہی ہوتی نوہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم میں اس سے بہت سے لوگ اسکیپزم کے شکار ہو چکے ہیں کہ نہیں نہیں ایوریتھنگ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے لیکن چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے ریٹ ریس ہے آگے بہت بہت مشکل ہے جابز نہیں مل رہی لوگوں کو انیمپلائیڈ ہیں لوگ ریلیشنشپز جو ہیں وہ کس طرح ہوتے جا رہے ہیں اللہ ماف کرے ڈیورسز کتنی بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائیٹی میں تو سب ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے تو ویل ڈیورنٹ کا زبردست کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں اس ویدرہ غور کیجے گا وہ کہتے ہیں کہ سو آئی شوٹ سے دیکھ سیویلیزیشنز بگین وید ریلیجن اور سٹویسیسیزم وہ کہتے ہیں کہ ہر سیویلیزیشن ہر تہذیب دین سے مذہب سے اور سٹویسیسیزم سے ڈویلپ ہوتی ہے یعنی ڈسیپلن سے اور سیویلیزیشنز تباہ کب ہوتی ہیں جب انسان انبیلیف اور روحانیت سے دور ہو جاتا ہے تب ان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ گورہ کہہ رہا ہے ویل ڈیورنٹ اور سیویلیزیشنز کی تباہی کی وجہ ہے انڈسیپلن پرسوٹ آف پرسنل پلیجر کہ جب ہم پرسنل پلیجر انڈسیپلن پرسوٹ کرتے ہیں دیکھیں یاد رکھیں ہمارے بہت سے ینگسٹر سمجھتے ہیں دین میں ہر چیز حرام ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی تو ہر چیز حرام کہتے ہیں تو لہٰذا اس سے اچھا ہے ہماری جائیں اس سے اچھا ہے ہم دین فالو ہی نہ کریں تو میں یہ کلیر آپ کو کر دوں کہ میں الحمدللہ ہمارا یوتھ کلپ سے تعلق ہے ہم آوٹنگ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں دیکھیں دین ڈیزائرز کو کل نہیں کرتا لیکن دین ڈیزائرز کو ڈسیپلن کرتا ہے یہ سینٹنس آپ یاد رکھیں ریلیجن ڈسیپلن ڈیزائرز ریلیجن ڈسیپلن ڈیزائر دین ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیزائر کیسے فلفل کرنی ہے اس کا پروپر طریقہ کیا ہے اور کس طرح فلفل کرنی ہے تو جب ہمارا انڈسیپلن پرسوٹ ہوگا ڈیزائرز کو فالو کرنے کا تو تباہی جیسے میرا بھی دل کرتا ہے آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ ہم چوبیس گھنٹے گیمنگ کھیلیں سویں گیمنگ کریں موویز دیکھیں اور ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہ ہو نہ ہمیں نمازیں پڑھنی پڑھیں نہ ہمیں ماں باپ کچھ کام کرنے کا کہیں نہ ہمارے لیے پڑھائی ہو اب جیسے کوویڈ آیا اس کے بعد سکول کھل رہے ہیں تو ہر ایک کے مو بن گئے کیونکہ پڑھائی کرنی پڑھے گی ایک دم سے تو انسان بائی نیچر سست ہے یہ تو بات کنفرم ہے لیکن ریلیجن ایکچولی انسان کو یہ سکھانے آئے کہ نہیں یہاں پر تم ٹیسٹ کے لیے ہو یہاں پر سستی چھوڑ دو ہاں جنت میں جو مرضی کرنے آئے ہم سارے جنت سے ہیں ہم سارے پرنس اور پرنسیسز ہی ہیں لیکن یہاں پر نہیں ہیں تو انڈسیپلنٹ پرسوٹ جب بھی ہوگا آپ کی لائف ڈسٹرب ہوگی آپ کی لائف میں کیوس آئے گا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھئے سیویلیزیشن ڈسٹویک ڈائز اپیکورین سیویلیزیشن ڈسسپلنٹ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن جب تباہ ہوتی ہے تو کیوس سے تباہ ہوتی ہے اور آج ہمارا معاشرہ کیوس کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھیں جو ہریسمنٹ کیسز ہیں ریپ کیسز اللہ ماف کرے میڈیا میں کیا کیا سننے کو ملتا ہے سوشل میڈیا میں روزانہ خبر مل رہی ہے پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں دیفنیٹلی ہم کیوس کی طرف جا رہے ہیں دیفنیٹلی ہم تباہی کی طرف ہی گامزن ہیں وجہ وجہ وہی ہے جو آئینسٹائن نے کہا تھا ایرسٹوٹل نے غالباً کہا تھا کہ دنیا برے لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہوگی اچھے لوگ خاموش ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہم پہ پرابلم نہیں آتی سب ٹھیک ہے جب ہم پہ آئے گی تب دیکھی جائے گی تو انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا انسان میں تحریک ہے انسان میں ڈسپلن ہے نیچرلی انسان میں ڈسپلن ہے آپ لوگ خود یہ چیز اپلائے کر کے دیکھ لیں گے جب آپ لوگ بہت ہارڈ ورک کریں کام کریں ٹاسک کو کمپلیٹ کریں آپ خوش ہوتے ہیں آپ اچھا اچھی رات گزارتے ہیں جب آپ عشاء پڑھ کے سوئیں آپ بڑی اچھی رات گزارتے ہیں آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں جب نماز نہ پڑی وہ ایک خوف سا ہوتا ہے عجیب سی انگزائیٹی ہوتی ہے ایک سنس آف انکمپلیٹنس ہوتی ہے کہ نہیں نہیں میں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا اس کا مطلب آپ کے اندر وہ انسان ہے جس کو کمپلیٹنس چاہیے جس کو ٹاسک کی کمپلیشن چاہیے جو ہارڈ ورکنگ ہے لیکن وہ دب چکا ہے وہ انسان تو اس کو نکالنا ہے انشاءاللہ ہم نے باہر اس لئے ہلکہ ہم نے شروع کیا